ہیومیرائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودری ناظرین ہیومیرائٹس میں آج بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کی تاریخ تو آگئی 29 مئے لیکن جو مجودہ صورتحال ہے جو سیاسی کشمکش ہے جو سیاسی بخاصمت ہے یہ جس جانب بڑھ رہی ہے اور اس ساری سیاسی صورتحال کو اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو پھر یہ بات واضح آتی ہے کہ شاید جو ہے وہ جو پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے کو ہیں وہ شاید ملتوی ہو جائیں اور اس طرح وہ انتخابات نہ ہو سکیں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یہ مجودہ سیناریو میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس کی ایک وجہ تو بڑی سادہ سی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات پہ کنسنسز ہی نہیں ہوا کہ بنیادی جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی آرڈینس کے ذریعے انتخابات جو ہے وہ نہیں کروا سکتے اور اس کے لیے بنیادی طور پر لجسلیشن کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں ابھی دونوں اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ ابھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہے فار ایکزمپل جو پی ایم ایل این ہے پنجاب کے اندر اپوزیشن جو ہے ان کا موقع یہ ہے کہ منسپل کمیٹیز کا جو سٹرکچر ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے نئے بلدیاتی الیکشن میں اور جبکہ حکومت کا موقع ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس طرح یہ کس طرف جائے گی بات پھر جو بنیادی لوازمات ہیں الیکشن کروانے کے جو کہ الیکشن مشن آف پاکستان نے جو نو بلین کے فنڈز ریلیز کرنے کا گاہ ہے اور ابھی تک کوئی فنڈز اس میں ریلیز نہیں ہوئے پھر جو اگر سارے معاملے کو دیکھا جائے ابھی ڈیمارکیشن ہونا باقی ہے جب ڈیمارکیشن نہیں ہوگی ہلکا بندیاں جب تک فائنل نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے یہ کیسے الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو پائیں گے اور پھر سب سے بڑھ کر جو شیڈول ہوتا ہے الیکشن شیڈول جو ہے وہ نومینیشن پیپر سے لے کے الیکشن تک کا تقریبا پنچ تالیس دنوں کا ضرور ہوتا ہے اسے بڑھ سکتے ہیں دن لیکن کم نہیں ہو سکتے تو پنچ تالیس دنوں کا جو شیڈول جاری اگر ہونا ہے الیکشن نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انتیس میں سے قبل وہ جسٹ ویدن اے ون منتھ الموسٹ اس معاملے کو آگے جانا چاہیے اور شیڈول جاری ہونا چاہیے لیکن جو پلٹیکل جو اس وقت ٹیمپریچر ہے سینٹ میں قومی اسمبلی میں اور سب سے بڑھ کر جو تحریکت میں تنماد ہونے جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس میں کہیں کھو گئی ہیں اور وہ سامنے نہیں رہی اور یہ کبھی دلچسپی کا محور رہا بھی نہیں ہے بلدیاتی جو انتخابات ہیں یا جسے آپ کہہ لے کہ مقامی حکومتوں کے جو انتخابات ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ جو مروجہ سیاست ہے جس میں ایم این اے ایم پی ایز جو ہے اور جو فیوڈل طبقہ ہے یہ کسی صورت بھی بلدیاتی جو مقامی حکومتوں نظام ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا اسی بنا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے پہلے سے جو بلدیاتی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو موطل کر دیے جاتا ہے اور سارا کام جو ہے وہ ٹیکسس آفیسرز کے ذریعے لیا جاتا ہے بیروکریسی کے ذریعے لیا جاتا ہے اور جو اقتدار ہے جو کہ حق ہے اور آرٹیکل ون فور زیرو اے کونسٹیٹوشن آف پاکستان کا تو گیرنٹی کرتا ہے کہ جو ہر جو سبائی حکومت ہے وہ ڈیوالف کرے گی پلٹیکل جو ہے رسپونسیبیلٹی پھر اسی طرح جو فینانشل رسپونسیبیلٹی ہے وہ ڈیوالف کرے گی جو ہے وہ ایڈمنسٹیٹو رسپونسیبیلٹی کو ڈیوالف کرے گی یعنی کہ انتظامی جو ہے وہ بھی ذمہ داری جائے گی ان کے پاس پر اسی طرح جو سیاسی ذمہ داری ہے وہ بھی جائے گی ان کے پاس اور معاشی ذمہ داری بھی مقامی حکومتوں کے پاس چاہے گی اور آل آور دا ورڈ جو کہ کلچر ہے اور جو آل آور دا ورڈ جو لجسلیشن ہوئی ہے اس بارے میں اگر ہم دیکھیں ہم ویسٹ کی تو بہت سارے معاملہ معاملے میں ہم مثالے دیتے ہیں کاش ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس معاملے میں بھی ویسٹ کو فالو کرتے کہ پورے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ سارے کا سارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے لیا جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی حکومت ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ یہ حکومت ہوتی ہے لیکن اور یہ فنڈز کا استعمال یہ باقی جو ڈیولیمنٹ فنڈز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کے اندر اب آپ کو نہیں ملیں گے کہ یہ ایمن ایم پیوں کے پاس ہوں یہ وہاں کے جو مقامی پولٹیشنز ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں مقامی حکومتیں جو ہوتی ہیں لوکل گورنمنٹ یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے لیکن ہمارے ہاں چونکہ سیاستدان ان سب چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں لہٰذا وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہوئے اس سارے معاملے کے اندر کہ وہ مقامی حکومتوں کے سسٹم کو مضبوط کر سکیں اور جس میں لوگوں کی فلاہ لوگوں کو جو خوشحالی آئے لوگوں کو خوشنودی حاصل ہو لوگوں کے مسائل حال ہو ہمارے ہاں جب تک یہ روش تبدیل نہیں ہوگی اور یہ پولٹیشن اور یہ سیاستدان جو اس وقت ملک کو چلا کے رہے ہیں جو بڑا غرق کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں ملک کو یہ اس اہل نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلا سکے انہوں نے مقامی حکومتوں کا سسٹم ویسے ہی چھین رکھا ہے اور اس مقامی حکومتوں کے سسٹم کو چھیننے کی وجہ سے بھی جو جو ملنے چاہیے اختیارات لوگوں کے جو مسائل حل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے اور خصوصی پاکستان کے عوام کے لیے چوبیس کروڑ عوام کے لیے جو ان کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں جب تک ہم مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط نہیں کریں گے اور تب تک جو ہے وہ پاکستان ایک خوشحال ملک وہ نہیں بن سکتا ہمیں ہر صورت جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا الیکشن کو وقت پر کروانا ہوگا اسی میں ہم سب کی بلائی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ جو بڑے سیاستدان ہیں بڑے وہ اپنی خواہشات کے آگے اس کی قربانی دے دیں گے اور وہ پولٹکس کسی اور طرف نکل جائے گی ہیمرائٹس میں مجھے اجازہ دیجئے گا جانے سے پہلے ہیمرائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہیمرائٹس پیکے آپ کی عواز ہے والسلام